لا الہ الا اللہ صلاة و سلام ہو درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع مذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تر لیابد آباد سیوہ نیریا میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے علماء اکرام اساتذہ اکرام بہت بڑی تعداد میں اس کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لائے اور آپ کی بہت بڑی تعداد جو پچھلے سالوں کے مقابلے میں بحمد اللہ بہت زیادہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مختلف پہلوں پر اور خاص طور پر ہمارا جو منحج ہے اس حوالے سے بڑی مدلل اور مفصل گفتگو ہوئی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالی نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت کے طریقے سکھانے سمجھانے اور عملی نمونہ پیش کروانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول کی جماعت کو دنیا میں مبعوث فرمائے ہمارے پیارے نبی کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اسی عبادت کو اسی توہید کو کہ جس توہید کے لیے اور جس عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں مبعوث فرمائے اللہ کے محبوب بھی اسے سلسلے کو لے کے اس دنیا میں تشریف لائے انبیاء علیہ السلام رب العالمین نے انہیں بڑا مقام دیا ہے بڑا مرتبہ عطا کیا ہے انتہائی مرتبت شام اور مقام سے رب العالمین نے انہیں نمازات اور یہ بات بھی تیہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی رہبری رہنمائی کے لیے جس نبی کا انتخاب کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس نبی کو نبی ہی نہیں رسول ہی نہیں پیغمبر ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی کو امام الانبیاء بنا کے دنیا میں مبعوث کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بنے سید الانبیاء بنے سید الانبیاء بنے سید المرسلین بنے اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ استفاق نانت من غلو اسماعیل کہ اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے کنانا کا انتخاب کیا پھر پیغمبر علیہ السلام برماتے ہیں وَسْطَفَا قُرَيْشًا مِنْ کِنَانَةً یہ اللہ انتخاب کر رہا ہے اللہ چن رہا ہے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے اللہ نے کنانا کا انتخاب کیا اور پھر کنانا میں سے رب العالمین نے قریش کو چنا یہ اللہ چن رہا ہے اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں رب العالمین نے قریش میں سے بنو حاشم کو چنا یہ اللہ چن رہا ہے یہ اللہ انتخاب کر رہا ہے اور پھر پیارے پیغمبر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَصْطَفَانِ مِن بَنِ حَاشِم رب العالمین نے مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بنو حاشم سے کیا یہ عام طور پر حدیث سنائی جاتی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شان آپ کے مقام اور آپ کی رفعات اور مرتبت کے حوالے دنیا میں میں اور آپ بھی انتخاب کرتے ہیں بہت ساروں میں سے شاگردوں میں سے ایک کا چناؤ ہوتا ہے بہت سارے علماء میں سے آپ کچھ کا چناؤ کرتے ہیں میرا اور آپ دنیا میں انتخاب میرا اور آپ کا چناؤ جس کے اوپر میں اور آپ بخر کرتے ہیں مجھے اس پر کبھی کبھی گھمن بھی ہوتا ہے اور انتہائی تکبر کی لہبے میں اور آپ جو ہیں وہ بہنے بھی لگ جاتے ہیں کہ یہ میرا انتخاب ہے یہ میرا چناؤ ہے لیکن قربان جائیے کہ جس کا چناؤ کسی دنیا والے نے نہ کیا ہو بلکہ آسمان والے نے چناؤ کیا ہو انتخاب کیا ہو خدا کی قسم اس کا کیا کہنا ہو رب العالمین نے ایک پوری کائرات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چناؤ کیا ہے انتخاب کیا ہے اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالی نے تمام بندوں کے دلوں میں دیکھا جھاکا اللہ اکبر سب سے بہتر دل اگر رب العالمین کو کسی کا نظر آیا تو وہ محمد مصطفیٰ کا دل نظر آیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انتخاب اللہ کی نظر اس کا دیکھنا یہ معمولی حیثیت کا حامل نہیں ہے کسی کے دل کا انتخاب اگر کیا تو وہ محمد مصطفیٰ کے دل کا اور کسی کی ذات کا انتخاب کیا تو وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے انتخاب اللہ نے کیا اور پورا قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں رب العالمین نے بہت سارے نبیوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا ہے حضرت نوح کا کیا حضرت موسیٰ کا کیا حضرت عیسیٰ کا کیا حضرت صالح کا کیا اللہ اکبر جناب حود کا کیا حضرت لود کا کیا ہے کتنے پیغمبر رب العالمین نے دنیا میں مبعوث فرمائے اور بہت سے نبیوں کا رب العالمین نام لے لے کر اللہ اکبر ذکر کرتا ہے لیکن قرآن پڑھ کے دیکھیں اگر اللہ نے قرآن مجید کے اندر بطور نمونہ کسی نبی کو پیش کیا ہے تو ایک لاکھ کم و پیش ایک لاکھ چوبیس یا چوبالیس ہزار میں سے دو ہی نبیوں کو نمونے کے طور پر قرار دیا دو نبی ایک نبی کہ جس کے عصوہ حسنہ کو رب العالمین نے جس کی صیرت کو رب العالمین نے نمونے کے طور پر بیان کیا ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کی صیرت کو آپ کے کردار کو آپ کے رویوں کو آپ کے روح برہ کے معمولات کو رب العالمین نے بطور بطور نمونہ رب العزت رہے ہیں کسی اور نبی کا ذکر اس حوالے سے نہیں کیا قرآن پڑ کے دیکھ رب العالمین فرماتا ہے لقد اور دوسرے اگر کوئی نبی ہے تو وہ میرے اور آپ کے محبوب کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات حراب ہے معروف آیت ہے علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ ہم نے اس اپنے آخر نبی کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات گلامی کو رب العزت نے نمونہ قرار دیا ہے اے دنیا والو اے دنیا والو اے میرے نبی کے امتیوں اللہ اکبر اللہ اکبر تم نے اپنی زندگیاں اگر گدار نہیں تو وہ اس طرح گدار نہیں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے زندگی گز گز نبی مکرم کو رب العالمین نے پوری کائنات کے لئے نمونہ قرار دیا ہے پوری کائنات کے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو رب العزت نے آئیڈیل بنایا ہے پوری کائنات کے لئے انی رسول اللہ علیکم جمیع کسی خطے کے لئے کسی علاقے کے لئے کسی مقصود سمت کی طرف اللہ نے اپنے نبی کو نبی اور رسول بنا کر ببعوس نہیں فرمایا بلکہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والا بلکہ قیامت سے پہلے آخری پیدا ہونے والے کے لئے رب العالمین نے اپنے نبی کو نبی اور رسول بنائے نبی علیہ السلام میں نے کہا نا کہ دو نبیوں کی صیرت کو اللہ نے نمون سیمپل کے طور پر بیان کیا ہے ایک میرے نبی اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے بعضت کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ سے دعائیں کر دعائیں کر مشہور دعا ہے مشہور آیتیں روز لانہ ہمارے اسٹیجوں سے ہماری مساجد سے ہمارے ممبر و محراب سے آپ کو قرآن اور حدیث تنائی جاتی ہے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ سوہید کا درست دیا جا رہا ہے مانگ نے کا دھنگ سکھا یا جا رہا ہے کس سے مانگ جائے یہ بتایا جا رہا ہے نبی جس تعلیم کو لے کر آئے ہے نبیوں نے جس طرح اللہ اکبر دنیا والوں کی تربیہ ہی ہے اللہ کے اصول اور اللہ کے قبانی کے مطابق مجھے اور آپ کو خدا کی قسم بتایا جا رہا ہے عمل نمونہ جو ہے وہ رب العالمین پیش کر بات فرمایا ربنا و بعث بیہم رسول ملہم یطلو علیہم آیات کا و یعلم ہم الكتاب والعکم و یسکی گم انکا انت العزیز الحکیم اللہ کے پیار حبیب علیہ السلام کے بارے میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ سے اللہ امبر دعائے کر رہے گے التجائے کر رہے کہ یا ایراغ العالمین انہی لوگوں میں سے ایک رسول دنیا میں مبہو سرما دے اس کا کام دنیا میں آ کے یہ وہ یطلو علیہم آیات کا و یعلم ہم آیات کا و یعلم ہم الكتاب والحکم و یزکی ہم انکا انت العزیز الحکی ایراغ حکمہ اپنی سنت سے اپنے کردار اور اپنی سیرہ سے لوگوں کو آگاہی دیتے ہوئے و یزکی ہم ان کا تذکیہ نفس کرے اللہ میں تجھ سے التدائیں کرتا ہو میں تجھ سے دعائیں کرتا اور پھر نبی علیہ السلام بھی فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہے انا دعوت ابی ابراہیم کہ اے دنیا بالو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہو میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے قرآن وجید کے اندر اللہ اکبر یوں فرمائے ہے کہ اللہ رب العزدت نے اپنے آخری نبی کا ذکر اپنے آخری نبی کی آمد کے تذکرے آپ کی پشارتیں اللہ اکبر پچھلی کتابوں میں بھی رب العالمین نے اللہ کے محبوب کا ذکر کیا ہے اور پچھلے نبیوں کے ذریعے بھی اللہ رب العزدت نے نبی کی آمد کی پشارت پچھلی میں تورات میں انجیل میں اور قرآن ہمیں شہادت دے رہا ہے رب العالمین قرآن مجید میں جا بجائے لہن کرتا ہے رب العالمین اپنے نبی کے تذکرے یوں فرماتا ہے کہے دنیا والو اللہ اکبر میں نے میں پچھلے نبیوں کی زبانی بھی نبیوں کی بشارت اپنے آخری نبی کی بشارت دلوائی گئے اب پچھلے نبیوں کی زبانی میں آخری نبی کے تذکرے کروائے گئے پچھلی کتابوں میں بھی نبی کی آمد کے رب العالمین نے تذکرے فرمائے قرآن میں کتاب رب العالمین اللہ یتبیعون الرسول النبی الامنی اللہ یجدون مطوبا عندهم فی التوراة والانجی رب العالمین نے پشلی کتابوں میں اپنے نبی کی بعضت کے تذکر فرمائے گئے کس انداز سے ایک جگہ نہیں بلکہ کئی مقامات پہ نبی قیامت کے رب العالمین نے تذکر کیے گئے رب العالمین نے اپنے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی اللہ کے نبی کی بہن سب کا ذکر فرمایا رب العالمین قرآن میں لہن کرتا گئے وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَا يَا بَنِي سُرَائِلَا اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقَ الْلِمَا بَيْنَا يَدَيَا مِنَتْ دَمْرَاتِ وَمُتَشْرًا بِرَسُولِیَاتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُ احمد اللہ رب العدد نے حضرت عیسیٰ کی زبانی لوگوں میں ان کے لوگوں میں امتیوں میں راہ کروا دیا میں تمہاری طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جو اللہ نے پچھلی کتاب نازل کی ہے میں طرح کی تدیق کرنے کے لیے اللہ اکبر تمہارے پاس آیا ہوں میرے بعد اللہ اپنے آخری نبی قائنات کے امام کا دنیا میں منعوذ فرمائے گا میں اس ربی کی بشارتیں بیدے میں آیا ہوں وَمُدَشِّرًا بِرَسُولِهِ یَاتِیمِ اِمَّادِ اسْمُ خُحُ احمد اس آخری نبی کا نام آسمان میں آسمان حالے نے اگر رکھا گئے رب العالمین اس نبی کو احمد کے نام سے ذکر کر رہا گئے اللہ کے پیارے حبیب دنیا میں تشریف لے آئے اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لے آئے اللہ کے نبی کائنات کے امام کی زندگی کو رب العالمین میں انتغائی پاکیزہ بنایا گئے انتغائی صاف اور سکرہ بنایا گئے آپ اور میں دیکھ لیجئے بچپن میں بچپن کی وجہ سے ماحول کا اثر لے لیتے گئے لیکن اللہ کے نبی کے بچپن آپ کے حالات کو اگر رہے اور آپ پڑے جائے اللہ کے نبی کا پچپن بھی بڑا پاکیزہ بنایا گئے اللہ کے نبی کو لڑک پھن بھی بڑا پاکیزہ بنایا گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جوانی کو بھی رب العالمین نے انتغائی پاکیزہ بنایا گئے اللہ کے نبی نے بڑا پاکیزہ بنایا گئے ابھی قدم رکھنے والے تھے کائنات کے امام علیہ السلام پر رب العالمین نے نبوت اور رسالت کو نا دل فرمایا نبوت اور رسالت کے منصب پر کائنات کے امام کو رب العظم نے فائد فرمایا دنیا میں اللہ نے کتنی مجھے اور آپ کو نعمت آتا کی دیکھنے کے لیے آنکھیں دی بولنے کے لیے زبان دی گئے سننے کے لیے رب العظم نے مجھے اور آپ کو کانوں سے نواد آگئے ہاتھ دیئے رب العظم نے مجھے اور آپ کو پیر عطا کیے گئے رب العظم نے مجھے اور آپ کو یہ کھوکڑی اس سر میں رب العظم نے سوچنے سمجھنے اور صلی اللہ اکبر فیصلہ کرنے کی یہ ساری سلاگیتیں رب العظم نے مجھے دل اور دماغ کی صورت میں عطا کی گئے اللہ اکبر رب العظم نے کھوکڑی مجھے اور آپ کو یہ نہیں کہا میں نے تجھے دماغ عطا کیا گئے قوت بسارت بھی ہے قوت سمات عطا کی گئے قوت پسیرت سے مجھے میں نے تجھے نواد آگئے کمی بھی رب العظم یہ نہیں فرماتا یہ میرا تجھ پر احسان ہے یہ زمینے بھی اللہ نے بنائی آسمانوں کو بھی رب العظم نے پیدا کیا زمینوں سے خلا اور ان آج بھی رب العظم پیدا کرتا ہے اُڈاتا ہے آسمان سے کوئی پرسانے والا بھی ہے تو وہ رب العظم کی دات نہیں لیکن رب العظم نے کسی دین عمر کو یوں نہیں کہا کہ یہ میری تم پر میرا تم پر احسان ہے پانی سندگی ہے پانی ہماری دنیا کی حیات ہے دنیا میں ایک ایک مخلوق جو ہے رب العظم نے پانی سے اسے زندہ رکھا بوا گئے وہ امسان ہو وہ چانبر ہو وہ چرند ہو وہ پرند ہو یہ بڑی بڑی عمارتیں کیوں نہ ہو اگر اس میں پانی نہ ہو تو یہ عمارتیں بھی کھڑی نہیں ہو سکے گی لیکن رب العالمین نے اس پانی جیسی نعمت کو بھی کہی نعم ہے جو احسان نہیں فرمایا ہاں اللہ نے اپنے آخری نبی کو جب دنیا میں مبعوث فرمایا تو رب العالمین فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اے مؤمنوں میرا یہ تم پر ایسا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذباع سفیقیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رب العالمین فرماتا ہے میں نے اپنے آخری نبی کو تمہاری طرف دے جا گئے یہ میرا مؤمنین پر ایسا ہے یہ میرا مؤمنین پر ایسا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین یہ ساری دنیا رب نے مجھے آپ کو عطا کی ہے لیکن یوں نہیں کہا کہ یہ میرا تم پر ایسا ہے حالانکہ رب کی ایک ایک نعمت مجھ پر اور آپ پر ایسا ہے لیکن رب کہتا ہے ایک پوری طائنات میں اگر میرا تم پر ایسا ہے تو من من اللہ علی المؤمنین یہ میرا تم پر ایسا ہے کہ میں نے آخری نبی کو تمہاری لیے نبی اور رسول بنا کر دے جا یہ میرا ایسا ہے تم پیارے محبوب علیہ السلام کی صاحب رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے آپ کا بچپن آپ کا نڑکپن آپ کی جمانی آپ کا بڑھاپا یہاں تک کہ کائنات کے امام دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں رب العالمین کو اپنا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند ہے اللہ اپنے نبی سے اتنا پیار کرتا ہے اللہ اپنے نبی سے اتنی محبوب کرتا ہے رب العالمین فرماتا ہے اے دنیا والوں اس آیت سے اللہ رب العالمین اندادہ لگ جائے گا کہ اپنے نبی سے کتنی محمد اور کتنا پیار کرتا ہے رب العالمین فرماتا ہے من یتع الرسول فقد عطا اللہ اللہ نے اپنے نبی کو شان دی ہے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا ہے نبی کو نبیوں کا امام بنایا ہمارے نبی کو نبیوں کا سردار بنایا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا انتخاب پر انتخاب رب العزت کرتا رہا زندگی کے ہر لمحے میں کائنات کے امام کی زندگی کے تمام لمحوں کو رب العزت نے پاکیزہ بناتے ہوئے اللہ یوں کہتا ہے شاید لوگ اس آیت سے مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ اور اس کا نبی ایک ہی ہے اللہ بھی نور ہے اور نبی بھی نور ہے قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ اور نبی ایک ہی ہے زمینہ اسمان کا فرق ہے اللہ خالق ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مغلوق ہے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت اس لیے ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ میرا نبی اس وقت تک اپنی زمان کو حرکت میں نہیں لاتا جب تک میں اللہ رب العزت آسمانوں سے اپنے نبی پر وحیدہ نزول نہیں کر دیتا اس لیے نبی کی رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اللہ نے اپنے نبی کو پیدا کیا سب مانتے ہیں اگرچہ تماریخ میں اختلاف ہے کسی نے ربع الاول کہا کسی نے محرم کہا کسی نے ربع الاول کی آٹھ تاریخ کہا کسی نے نو کہا اور بعد بارہ بھی کہتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کی ولادت ماسعادت پر کسی کو انتار نہیں ہے کسی کا اختلاف نہیں ہے ہر ایک کہتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے ہیں اور رب العالمین جو ہے قل ہم اللہ احد اللہ سمت لم یلد ولم یوند ولم یکل لہو قفوان احد اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے اللہ سمت رب العصد کی ذات بھی اعاد ہے لم یلد ولم یوند نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا قطعی بخشت نہیں ہے کہ نبی اور اللہ ایک ہی ہے فرمایا وَمَا جَنْتِقُ عَلِ الْغَوَا اِلْغُوَا اِلَّا وَعْجُنْ يُوحَا کائنہ آپ کے امام علیہ السلام رب العالمین اپنے نبی سے بڑا پیار کرتا گئے نبی بھی رب العالمین سے انتہائی پیار کرنے میں اپنی زندگی کو سر کرتے ہوئے دنیا سے کوچھ کر گئے یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے رب العالمین سے ملاقات کر لی اللہ رب ردد نبیوں کے بارے میں فرماتا گئے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ اَنَّهُ لَا إِلَاغَ إِلَّا أَنَا فَعْدُونَ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اے نبی آپ پر بھی بگینا دیل فرمائی آپ سے پرگلے نبیوں پر بھی میں نے اس چیز کا نزول فرمایا وہی کا میں نے پچھلے نبیوں پر بھی نزول فرمایا گئے اللہ اپنے نبیوں پر وہی کا نزول کرتا گئے نبی اس پیغام کو لوگوں میں عام کرتے گئے میرا آپ کا ایمان ہونا چاہیئے اللہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہوئے آسمان سے وہی کے ذریعے اپنے نبی کو مطلب پر فرماتے گئے اپنے نبی کو مطلب پر فرما دیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ میں کبھی کوئی کبھی نہیں کی کوئی کسر کوئی کجی نہیں چھوڑی اور حقوق العباد کی باری آئی تو پیغمبر علیہ السلام نے اس میں بھی کوئی کبھی نہیں چھوڑی آج ہم اور آپ شروارے کسنوں سے اوپر لگتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں مزواق موں میں اور داکھوں میں مزواق ہوتی ہے ہماری موچھے پست ہیں داڑی سنت کے مطابق ہے ہمارا لباس کی سنت کے مطابق نمادوں میں فرائز میں نوافل میں کوئی میری اور آپ کی کمی نظر نہیں آ رہی ہوتی مداہر لیکن حقوق العباد میں انتہائی ترجہ کے ہم فیل نظر آتے ہیں زیرو بٹا زیرو ہم نظر آتے ہیں لیکن کائنات کے امام کی عبادتیں دیکھ لیں نمبر اول میں ہے آپ کی جہاد دیکھ لیں آپ نمبر اول میں آتے ہیں آپ کا تقویٰ دیکھیں آپ کا صحب دیکھیں آپ کی آجزی دیکھیں آپ کی انکساری دیکھیں رفاعی امور میں اللہ کے نبی کو دیکھیں اللہ کے نبی حقوق العباد بیٹیوں کے حقوق کے حوالے سے بیٹیوں کے ماں کے خالاؤں کے خوبیوں کے چاچاؤں کے یہاں تک کی اللہ کے رسول بیویوں کے حقوق کے والے میں بھی اگر میں اور آپ دیکھتے ہیں تو کائنات کے امام نے کوئی کمی تجیب قصر نہیں چھوڑی بلکہ صحابہ تو کہتے ہیں پڑوسیوں تک کے حقوق اللہ کے نبی بیان کرتے تھے اور اس طرح بیان کرتے تھے اللہ کے رسول ہمیں ایسا لسکتا تھا کہ کہیں ہمارے ترکے اور درسے ہمارے جائدات میں اللہ کے نبی یہ نہ کہہ لیں کہ ان لوگوں کا بھی حصہ ہے ان کو ہماری جائداتوں میں مالک نہ بنا بے وارث ہمارے ترکے میں نہ بنا بیا جائداتا اتنا حقوق العباد میں اللہ کے نبی علیہ السلام خدا کی قصر نمبر اول نظر آتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام اشاہ دیتا ایک نہیں کہی شاہی یہ جہن میں رکھیے گا کہ شریعت ساد اگر کوئی ہے تو وہ رب العالمین ہے شریعت سادی کا اختیار رب العزت نے اپنی پوری کائنات نے نہ نبیوں کو دیا ہے نہ رسولوں کو دیا ہے نہ رب العزت نے پیغمبروں کو دیا ہے شریعت ساد اگر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ما لنا رب سواء لنا رب العزت نے پیغمبروں کو دیا ہے